سواد کی مشہور روانی شخصیت سیدو بابا کی شورت اور اثر اور سوخ کا دائرہ صرف سواد تک مدود نہیں تھا بلکہ انگریزوں کے زیر اتمام تمام قبائلی علاقوں تک پھیلا ہوا تھا سیدو بابا کے ہاتھوں پر بے شمار لوگ بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے یہی وجہ ہے کہ ان کا مظہر آج بھی ظاہرین اور سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے سواد سیدو شریف میں ہیں جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اپنے پرگرام میں تھرو آؤٹ کہ جہاں پر بھی جاتے ہیں خاص کر کے پہاڑی علاقوں میں وہاں پر قدیمی مساجد بھی ہیں جس جگہ پر میں وجود ہوں یہاں پر بھی یہ قدیمی مسجد موجود ہے اس کی ہسٹری پوچھتے ہیں ذرا جی نام بتائیے گا آپنا یہ میرا نام سہراللہ ہے اچھا سہر صاحب بتائیے گا اس علاقے کے بارے میں اور اس مسجد کے بارے میں کتنے سال پرانی مسجد ہے یہ اصل میں یہ تقریباً اٹھارہ سو کے آواخر میں جب سیدو شریف سیدو بابا الماروخ جن کا اپنا نام جو ہے میاغل عبدالغفور ہے جو وہ اسلام سپل بانڈی جو علاقہ ہے یہاں وہاں سے تشریف لے کر یہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو یہاں بھی انہوں نے پڑاؤ بھی ٹالا اور یہ مسجد بھی بن گئی اور برباقائدہ ان کے پوتے میاغل عبدالغفور باچہ صاحب نے انیس سو بیالیس میں جو ہے اس کو مسجد کا درجہ دیا اور موڈرن بنایا یعنی ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ مساجد بھی بنائی گئی ہے اور اس وقت یہ مسجد لکڑی کی بنائی گئی تھی یہاں یہ آہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی یہاں پر جو لوکل لکڑی ہے جو دیار دیودار جو ہے اس کی بنی ہوئی لکڑی تھی لیکن پھر بعد میں وقت کزرنے کے ساتھ اس کو بختہ کیا گیا اور انیس سو بیالیس میں جو ہے ان کو باقیدہ شکل دے کر مسجد بنائی گئی اور یہ کتنے سو سال پرانی مسجد ہے تقریباً ایک سو بیس سال پرانی ہے ایک سو بیس سال ایک سو بیس سال پرانی مسجد ہے جہاں اور اس اخصاد ہی ان کا مقبرہ بھی ہے مزار بھی جہاں جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو اسی مسجد کی آباہ میں جو ہے دفن کیا گیا اور آہ انہوں نے ساری زندگی پھر یہاں پر گزاری یہاں سے انہوں نے تبلیغ کا سلسلہ شروع دیا مختلف علاقے سے لوگ آئے اور یہ سیدو شریف جو تھا وہ باقیدہ آباد ہو گیا اچھا یعنی یہ بھی تاریخی عمیت کا ہے یہ جو سیدو شریف ہے بے شک جی بلکہ سوات کا جہاں اسلام کی تبلیغ اور پورا جو ہمارے دین اسلام کا جو روشنی یہاں سے پھیلی ہوئی ہے یہ سارا کریڈٹ بابا صاحب کو جاتا ہے انہیں کی وجہ سے اسلام کی روشنی بھی پھلی ہے پہلے یہاں پر ہندو بادیاں تھی سکھ بادیاں تھی کون تھا یہاں پر بدمت تھی وہ تقریباً بہت پہلے کیونکہ وہ ہزار ایک ہزار سال پہلے کی بات ہے جب یہاں پر آپ کو یہاں مل بھی سکتے ہیں سٹیچوز اور گندہرات موجود ہیں گندہرہ تیزی بھی آمود سیولیزیشن اور اس کے علاوہ کوئی ہیسٹری کا اور آپ پائنٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے جو میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا جو کہ انگریزوں نے بھی نہیں کیا وہ یہ تھا کہ جب ریاست وجود میں آئی تو میاغل عبدالل عدود باچاسیب نے یہ اعلان کیا کہ جو بچہ سکول نہیں آیا اس کا والد کو میں جیل میں ڈالوں گا یہ یہ پہلا واقعہ ہے جو تعلیم کے سلسلے سے ہے انہوں نے لوگوں سے بندوق لیا اور قلم دیا انہوں نے لوگوں میں شعور ڈالا انہوں نے سکول کالیجز کیم کوٹس یعنی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شارٹلی میں نے آپ کو بتا ہے جتنی بھی پرنسلی سٹیٹس ہیں آہ تھے یا ہیں آہ برے صغیر میں نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی اس میں جو آہ پرنسلی سٹیٹ اپ سواد تھا یہ نمائی تھا اور اسی لئے وائس رائہن اس زمانے میں نائیٹین ترزیس میں یہاں انہوں نے ویزٹ کیا اور اس کو سٹیٹ کا درجائی ماشاء اللہ کیا آپ کو شیئر کیجئے گا یہ مسجد بنانے میں اس مسجد کا میٹیریل کہاں سے رہا گیا جی نا یہ میرا نام شوکت علی ہے میں اس محالے کا باشندہ ہوں آہ اس آہ مسجد میں جو یہ سنگی مرمر لگی ہے نا یہ آہ میاگوال عبدالعود صاحب نے اپنے اثر رسول استعمال کرکی راجستان سے گھوڑوں پہ اس کے بعد آہ جو خاندان ہے سیدو بابا کی نا اس میں میاگوال جو پاکستان میں ایک پاکستان میں نہیں دنیا میں شورت رکھتا تھا نمائی اور ایک اچھا تعلیمات تھا اور دو دو پا گورنر رہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے بار ہوا ہے کہ ایک گورنر کو ایک صوبی سے دوسری صوبی میں سٹرانکٹر کر دیا اچھا یہ بڑی اسٹری ہے جی بتائیے گا اس کے بارے میں آپ کہ کون کون سے صوبے کے گورنر رہے اور کس سن کا واقعہ اور خاص کر کے یہ میٹیریل اس وقت ٹرانسپورٹیشن کون سے استعمال کی گئی راجستان سے لانے کے لیے یہاں تک ٹرانسپورٹیشن جو تھی وہ درگئی سے درگئی تک جو ریل تھی اور یہ وہ سنگی مرمر ہے سر کے جو تاج محل انڈیا میں بھی استعمال ہوا ہے یہ وہ راجستانی سنگی مرمر ہے اچھا اور میاگوال عبدالعود وہاں راجستان کے مہاراجہ کے ساتھ مہمان تھے اور وہاں پر انہوں کو انہوں نے یہ سنا کہ یہاں راجستانی مرمر موجود ہے انہوں نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا انہوں کو مطلب پیمنٹ ہوئی اور پھر وہ مہمان خصوصی کے طور پر یہاں سوات واپس آئے اور پھر بعد میں ان کو یہ میٹیریل بھی جوایا گیا انہوں نے یہ کام شروع کیا میاگوالا اور انزیب جو والی اہد بھی تھے والی اہد تھے اور وہ فیلڈ مارشل محمد عیوب خان کے داماد بھی تھے بلکل والداماد بھی تھے کون سے صوبہ کے پی کے گورنر رہے ہیں پہلے بلوجستان کی تھے اچھا جب نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ہم نے اٹامک ٹیسٹ اچھا ٹھیک وہ اس وقت گورنر تھے اور پھر وہ تین مہینوں کے لیے آہ مشرف کے دور تک جو تھے وہ کے پی کے گورنر تھے اچھا یعنی دو صوبہ کے گورنر رہے ہیں جی ناظرین یہ تاریخی مسجد تھی جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ والی اہ سوات کے دور میں یہاں پر ایڈوکیشن سیکٹرز بھی فل پھول کے رہی ہے اور آپ کی ایڈوکیشن ریٹ آپ کیا ہے ریشو کیا ہے آہ سوات کا ابھی جی ابھی تو ہمارا ریشو جو ہے وہ پوری کے پی کے میں دوسرے نمبر پر ہے اچھا we are second to پشاور پشاور پہلے نمبر میں لیکھ کیونکہ وہ بڑا ہے اس کے بعد ہمارا سوات جو ہے سوات دوسرے نمبر پر ہے جو والی سوات نے ایڈوکیشن میں پودا لگایا وہ فل پھول کے اب تناور درخت اختیار کر چکا ہے اور خیبر پختون خواب میں جس جگہ پر ہم موجود ہیں یہ سیدو شریف ہے اور سوات اب خیبر پختون خواب میں تعلیمی ایوریج کے ساب سے پورے خیبر پختون خواب میں دوسرے نمبر مارے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں آج ہم ایکسپلور کر رہے ہیں اس خوبصورت وادی سوات کو آج ہمارے ساتھ tumors